ایک بار حضرت علی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور حضرت فاطمہ سلام علیہ السلام سے کھانا طلب فرمایا آپ علیہ السلام نے کہا قسم بخدا میرے پاس اس وقت کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ آپ کو کھانے کے لئے دوں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھ سے اس کا ذکر نہیں کیا کہ آج گھر میں کھانے کو نہیں ہے انہوں نے فرمایا اے ابو الحسن مجھے اپنے خدا سے بڑی شرم آئی کہ آپ کو اس عمر کے لئے تکلیف دوں جس کو میں خود جانتی ہوں کہ آپ اس پر قادر نہیں ہیں حضرت علی علیہ السلام یہ سن کر باہر نکلے اور ایک دینار قرض لے کر بازار میں تشریف لائے تاکہ کچھ خرید کر بچوں کے لئے لے جائے کہ حضرت مگداد سے ملاقات ہو گئی گرمی کے دن تھے اور اس وقت بوپہر کی دھوپ میں مگداد سرو پا برہنا تھے اور گرمی کی شدت سے برا حال تھا جنابِ امیر علیہ السلام نے مگداد کی یہ پریشہ حالی دیکھ کر ان سے احوال پرسی کی انہوں نے کہا میرا حال نہ پوچھئے آپ کو صدمہ ہوگا جب حضرت علی علیہ السلام نے زیادہ اسرار کیا تو انہوں نے کہا بچوں پر کئی وقت کا فاقہ ہے ان کو تڑپتا بلکتا دیکھ کر گھر سے نکل پڑا ہوں یہ سن کر جنابِ امیر علیہ السلام اتنا روئے کہ ریشِ مبارک آنسوں سے تر ہو گئی فرمایا اے مگداد خدا کی قسم میں بھی اسی کام کے لئے گھر سے نکلا ہوں بڑی کوشش کے بعد یہ ایک دینار قرض لیا ہے مگر میں تمہاری ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم سمجھتا ہوں یہ دینار لو اور اپنے بچوں کے لئے سمان لے جاؤ نکتاد ہر چند انکار کرتے رہے مگر آپ علیہ السلام نہ مانے اور وہ دینار ان کو دے کر خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے دیکھا کہ جنابِ سیدہ علیہ السلام بھوکے بچوں کو بھیلا رہی ہیں اور بھوک کی شدت سے آپ علیہ السلام کے پیر کانپ رہے ہیں جنابِ امیر علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے اور ساری کیفیت بیان کر دی یہ سنتے ہی بجائے حضن و ملال کے آپ علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور فرمانے لگیں اے ابو الحسن اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ آج ہم لوگوں نے اپنی ضرورت پر ایسے شخص کی ضرورت کو ترجیح دی جو اسلام میں بہت بڑا زاہد اور صاحبِ ایمان صحابیِ رسول ہے